اسلام علیکم ٹینٹ کلاس آج ہم ایس ایس ٹی مطالعہ پاکستان کے ایپورٹنٹ کویسچن پر بات کریں گے آپ نے ان سوالات کو لازمی تیار کرنا ہے آپ کے پیپر میں انشاءاللہ شارٹ کویسچن اور لونگ ان سوالات میں سے آئیں گے آپ کے لونگ قویسچن جو ہیں وہ یونٹ فائف اور سیون سے ایٹ ایٹ مارکس کے ہوں گے اور یونٹ سکس اور ایٹ سے نوٹ کی صورت میں فور فور مارکس کا پیپر آئے گا اب آپ پیج نمبر وان نکالیں ظلفکار علی بھٹو کا دور حکومت اس پر نشان لگائیں ایم سی کیوز کے لیے پیج ٹو پر آئیں بوکس کے قویسچن پر نشان لگائیں شارٹ قویسچن کے لیے پیج تھری پر بوکس پر آئیں ایم سی کیوز کے لیے پیج فور ستائیسویں ترمیم نائنٹین سیونٹی سیون یہ کیا تھی شارٹ قویسچن آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے پھر آپ آجائیں پیج نمبر فائف پر جنرل زیاؤلحق نے مارشلہ کے ذریعے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں نفے روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا یہ آپ سے شارٹ قویسچن اور ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر سیون پر بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت ایم سی کیوز کے لیے آپ تیار کریں گے پیج نمبر ایٹ پر آئیں حکومت کا خاتمہ ہیڈنگ ہے ایک شارٹ قویسچن کے لیے تیار کریں گے آپ ہیفٹی ایٹ ٹو بی بہت ایم پورٹنٹ قویسچن ہے اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر ایلیون پر ادھر حکومت کا خاتمہ ایڈنگ ہے صدر پاکستان غلام عصا خان نے اٹھارہ اپریل انیس سو ترانوے کو آئل کی شک اٹھاون ٹو بی کا سہارہ لے کر میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا یہ شارٹ قویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو تیار کریں گے اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر تھرٹین پر شارٹ قویسچن ہے آپ کا انتظامی اصلاحات نمبر ففتین پر آئیں شارٹ قویسچن ہے وزیراعظم کی تبدیلی ٹھیک ہو گیا جی اسی پیج پر جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت ہے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو جنرل پرویز مشرف مسلم نون کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف اگزیکٹیو بن گئے اور بیس جون دو ہزارے کو صدر پاکستان کا عوضہ سمالا یہ شارٹ قویسچن آپ تیار کریں گے جی اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر سیونٹین پر بوکس تیار کریں گے ایم سی کیوز کے لیے پیج نمبر ایٹین پر ایم سی کیوز کے لیے بوکس کو تیار کریں گے پیج نمبر نائنٹین سنتی اصلاحات تیار کریں گے اور ذرعی اصلاحات تیار کریں گے اور اس کے اوپر حکومت کا خاتمہ جو ہے یہ بھی آپ تیار کریں گے جی پھر آجیں پیج نمبر ٹوینٹی پر آپ ایم سی کیوز کے لیے بوکس کو تیار کریں گے ٹوینٹی ون پر بھی ایم سی کیوز کے لیے اور اہم نکات ہیں دستور پاکستان 1973 آپ شارڈ کے لیے کوئی سے دو اقدامات یا دو نکات تیار کریں گے اور لونگ میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جی پھر آپ آجائیں پی نمبر 22 پر شارڈ کوسچن ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صبح بلوچستان کی باڑی پر ایڈیمی جو دماغے کی ہیں اس کو جی آپ نے تیار کرنا ہے اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نے چاروں چیپٹر کے جو ایکسرسائز کے شارڈ کوسچن ہے وہ مکمل تیار کرنے ہیں وہ آپ نے ایک کوسچن بھی نہیں چھوڑنا آپ کا 30% پیپر جو ہے وہ کنسیپچول ہوگا 70% پیپر جو ہے وہ ایکسرسائزز میں سے آئے گا لونگ کوسچن کے لیے یونٹ 1 میں آپ کوسچن نمبر 1 2 اور 5 یہ لازمی تیار کریں گے جی یونٹ 2 پر آئیں آپ پیئی نمبر 30 پر بوکس ہے شارڈ کوسچن کے لیے تیار کریں گے 32 پر ایم سی کیوز کے لیے بوکس کو تیار کریں گے آپ اس کے بعد آپ کا 35 پر ایک کوسچن ہے سی او آئی سی اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور پاکستان اس کا قیام کب عمل میں آیا ہے آپ یہ تیار کریں گے جی بہت ایمپورٹنٹ کوسچن ہے اس کے بعد آپ آجیں پیئی نمبر 39 پر بوکس ہے بہت ایمپورٹنٹ شارڈ کوسچن آپ تیار کریں گے جی اس کو بلکل بھی کسی صورت میں آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا پیئی نمبر 41 پر شارڈ کوسچن ہے آپ کا بوکس کے اندر دیکھیں گے جی اس کے بعد پیئی نمبر 42 پر آجیں پاکستان اور بھوٹان پہلا پوائنٹ تیار کریں گے آپ دوسرے پوائنٹ کو بھی تیار کریں گے بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے زیادہ روام کا مذہب بودمت ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوسچن ہے بہت ٹائم یہ آتا ہے اکثر آیا ہے اور آپ نے تیار کرنا ہے اس کو پھر ہم آجاتے ہیں جی پیئی نمبر 46 پر سی بیک جس کے اوپر نوٹ آ سکتا ہے چار نمبر کا آپ یہ تیار کر سکتے ہیں جی پھر آپ آجیں پیئی نمبر 48 پر شارڈ کوسچن کے لیے ویٹو بہت ایمپورٹنٹ کوسچن ایکسرسائز جو لانگ کوسچن کے لیے آپ کے آئیں گے کوسچن نمبر 1 3 اور 5 یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے چار نمبر کا نوٹ پھر آپ آجیں جی یون نمبر 7 پر پیئی نمبر 51 پر بوکس تیار کریں گے معاشی ترقی جو ہے پیئی نمبر یہ ہے بنتا ہے 50 پہلا پوائنٹ اس کا آپ تیار کریں گے جی پھر آجیں 52 پر شارڈ کوسچن کے لیے بوکس کو تیار کریں گے آپ پھر آپ آجائیں 56 دھاتی مادنیات کی کتنی اقسام ہیں یہ شارڈ کوسچن آپ سے پوچھ سکتا ہے صرف آپ نے نام بتانے ہیں دھاتی مادنیات اور غیر دھاتی مادنیات اس میں کرومائٹ آپ بہت اچھا تیار کریں تامبہ اور سونا تیار کریں جی کوئلہ تیار کریں اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے سنگے مرمر چونے کا پتھر گندک چینی مٹی اس میں سے شارڈ کوسچن پوچھے گا آپ سے پھر آپ آجائیں جی پی نمبر 62 پر دوامی نائریں غیر دوامی نائریں سیلابی نائریں کاریز کیا ہے کسے کہتے ہیں شارڈ کوسچن بہت اپورٹنٹ پیج نمبر 67 پر آجائیں بوکس ایم سی کیوز کے لیے آپ تیار کریں گے جی پیج نمبر 70 پر آجائیں مویشی پالنا شارڈ کوسچن ماہ گیری شارڈ کوسچن 71 پر 72 پر چھوٹی سنت کیا ہوتی ہے شارڈ کوسچن کے لیے تیار کریں جی اس کے بعد 74 پر ایک ٹیبل دیا ہوا ہے آپ کا بجلی کے ٹاپک میں ایم سی کیوز کے لیے تیار کریں گے جی اس کے بعد پی نمبر 7 پر آجائیں بوکس شارڈ کوسچن اور ایم سی کیوز کے لیے دوسرا بوکس بھی شارڈ کوسچن اور ایم سی کیوز کے لیے گواتر بندر کا شارڈ کوسچن کے لیے بہت ایمپورٹن ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے جی اس کے بعد نیچے پاکستان کی خوشک گودیاں شارڈ کوسچن کے لیے انتہائی اہم سوال لونگ کوسچنوں پر نشان لگائیں تیسے یونٹ کے پہلا کوسچن کوسچن نمبر 3 4 8 اور 9 وہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوسچن ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں سے آ جائے گا کوسچن 84 پیج پر آئیں بوکس تیار کریں گے جی ایم سی کیوز کے لیے 86 پر بوکس تیار کریں گے آپ ایم سی کیوز کے لیے پھر آپ آجیں جی 97 پیج پر بوکس ہے ایم سی کیوز کے لیے پیج نمبر 99 پر آئیں پنجابی زبانیں پنجابی پاکستان میں سب زیادہ بولے جانے والی زبان ہے اس زبان میں دوسرا پیر اگر آپ چیک کریں اس زبان میں عدب کا آغاز عدب بابا فرید گنج شکر سے ہوتا ہے ان کی شاعری کا موضوع پیار محبت تصوف ہے اس کے بعد مقبول صوفی شوراہ بھولے شاہ شاہ حسین بابا فرید گنج شکر سلطان پاو اور خاجہ غلام فرید ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا جی سوال اس طرح آئے گا ہے پھر سندھی زبان میں دیکھیں آپ اس میں ترکی سنسکرت جنانی ایرانی درابڑی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں اس کے بعد لاسٹ میچر ہے نیچے آئیں جی شاہ عبداللطیق بٹائی اور سچر سر مست سندھی زبان کے عظیم شوراہ ہے شاہ حسین پوچھا جائے گا پشتو زبان قدیم ترین کتاب کا نام پٹا خزانہ ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پشتو شاری کی مسلمانوں کے برسگیر میں آمد سے پہلے پشتو فروشی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جی خوشال خان خٹک اور رحمان بابا پشتو کے مشہور شاعر ہیں پتا ہونا چاہیے اتنا ہی انف ہوگا آپ کے متعلقے کے لئے اگر شارڈ گوست چنائیں گے یہی پوچھے گا جب میں بتا رہا ہوں آپ کو بلوچی زبان میں برسگیر پاک کو ہند میں انگریزوں کے دورہ کومت میں ملہ فضلاللہ علی رحم علی اور اسمائل عبادی جیسے شوراہ پیدا ہوئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جی 1949 میں بلوچستان رائٹرز اسوسییشنز کیام عمل میں آیا 1959 میں بلوچ اکیڈمی قائم کی گئی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جی کشمیری زبان کے مشہور لہجے ہندکی گامی اور گندور ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے غلام احمد محجور کو جدید عدب میں خصوصی مقام حاصل ہے استاد شاہر محمود گامی کو کشمیری عدب کے روانی تقلیقار کی حصد حاصل ہے یہ چیزیں آپ کے علم میں آنے چاہیے جی سرائکی زبان میں دوسرا پیراگراف دیکھیں بہت سے شوراہ اکرام سرائکی وصیب میں اپنی شاعری کے حوالے سے مشہور اور مقبول ہیں ان میں سب سے اہم نام حضرت خاجہ غلام فرید جیسے صوفی شاعر و بزرکہ ہے پھر نیکس لائن میں آئے ان کی شاعری کا دیوان کا نام دیوان فرید ہے پھر نیکس لائن میں آئے عام شوراہ میں شاکر شجاہ آبادی بہت مشہور نام اکباس اکڑی احمد خان تاریخ عزیز شاہد عاشق بزدار رفت عباس اور اشتو لال فقیر وغیرہ شامل ہیں اس کے بعد آپ آجیں فیج نمبر 103 پر پاکستان میں غربت کے سباب شارٹ کوسچن کے لیے بوکس ایم سی کیوز کے لیے اس کے بعد غربت میں کمی کے اقدامات کوئی سے دو شارٹ کوسچن کے لیے آپ کو آنے چاہیے پھر آپ آجیں 106 پر جو ٹیبل ہے یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے لونگ کوسچن کے لیے آپ کوسچن نمبر 3 5 اور 9 امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ نوڈ کی صورت میں اگر آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے آپ نے یہ تیار کرنے ہے یہ آپ کا سسٹی کا ٹوٹل سلیبل کتاب کے لحاظ سے شارٹ کوسچن لونگ کوسچن اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ شارٹ کوسچن وہ بنا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب تیاری آپ نے کرنی ہے اللہ آپ پیس موسیقی